السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن والویلد آج ہم سیکھیں گے سورہ کوسر سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور یہ سورہ سورہ اخلاص ان قل ہو اللہ احد اس کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورہ ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے اور اکثر موقع بموقع ہم اس کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں کسی نے کسی پروگرام کے اندر سورہ تلقوسر یہ بہت بڑی فضیلت بڑی سورہ بھی ہے اور ما شاء اللہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے تو بہت پیاری سورہ ہے تو آئیے سیکھتے ہیں اس کو صحیح درست پڑھنا تو اس کا نام ہے سورہ تلقوسری مکیہ سورہ تلقوسر اس کے بعد ہے بسم اللہ بسم اللہ آپ ہر سورہ کے شروع میں سیکھتے ہیں اس کو صحیح پڑھنا کیسے پڑھا جاتا ہے تو ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو زیر ہوتی ہے اس کا خیال کریں یعنی سیدیس اس کو بیس ایسے نہیں ایسے مللہ یہاں پر میم کی نیچے بھی زیر ہے اس کو مللہ مللہ ایسے نہیں پڑھنا ایسی آگئی ہر وحما ہر اس کو ہر رحمہ نہیں پڑھنا آگئے را اور حا را پر ہوگی را کو پر زبر ہو تو را پر ہوتی ہے پھر حا کی آواز روح حلقی میں سے ہے اور یہ حا جو ہے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے اور اس طرح آگئے پھر ہے روحیم اس میں را کے پر زبر پر اور حا کی آواز ایسے حلق سے آئے گی اور زیر کے ساتھ اچھی طرح اس کا خیال کر کے روحیم تو اس کو پڑھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نون کے اوپر غنہ ہوگا کیونکہ جب نون مشدد ہوتی ہے تو وہ غنہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جائیں اور تھوڑا سا لمبا کر کے اس کے نظر گنگنی سی آواز پیدا کریں آگے نون کے ساتھ علیف ہے اور علیف کے اوپر ایک چھوٹی سی ماد بھی ہے تو یہ جو علیف کے اوپر ماد ہے یہ ماد غیر لازم اور مد منفصل ہے یعنی غیر لازم اور غیر واجب ہے اس کا لمبا کرنا اور نہ کرنا یہ اختیاری ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کو مد منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو پھر وہ مد منفصل کلاتی ہے اور غیر لازم اور غیر واجب ہو جاتی ہے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں علیف پہلے نون یعنی انہ کے ساتھ ہے اور آگے اعطوینا حمزہ جو ہے آگے والے لفظ کے ساتھ ہے تو ہم پڑھیں گے انہ اور انہ اعطوینا اس میں حمزہ اور عین یہ بھی دونوں حروف حلقی میں سے ہیں حمزہ جو ہے اقصہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے تو اب دونوں کی آواز میں اس میں زیادہ تر جو گلتی ہے وہ عین کی آواز میں کی جاتی ہے یعنی عین کی آواز زیادہ تر عام طور پر ہم حمزہ جاسی پڑھ جاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں آ آتینا آ نہیں آ آ آ ایسے حمزہ کے بعد عین کے آواز آ آ آ فوین فو جو ہے یہ فو اس کو پر اور موٹا پڑھیں گے یہ حروف مستعالیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے بھی ہے یعنی اس کے اندر صفتیں استعلا اور صفتیں اطباق پڑی جاتی ہیں فوین اس میں یہ جو یہاں پر جو تلفز ہے نا اس کا عام طور پر ہم پڑھ جاتے ہیں کو سر کو کو نہیں پڑھنا اس کو یعنی کاف واؤ زبر کو نہیں ہوتا کاف واؤ زبر کو تو آپ سمجھ لیں کو اور کو تو کو پڑھیں گے ہم کو سر کو سر سر جو ہے سر اس کا جو تلفز کی جگہ ہیں یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ زبان کی نوک اور سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں یعنی سنایا علیہ کا کنارہ ان دونوں کو ملائیں اور اس سے سر کی ادا کی کریں تو سر سہی ادا ہو جائے گا کو سر رو کے اوپر تو ہے زبر جب بھی ہم رو پر وقف کریں گے اگر تو اس سے پہلے والے حرف کی اوپر زبرت پر راپر ہوگی اگر زیرت راپر بریک ہو جائے گی اور اگر اس طرح پیش ہے تو پھر بھی وہ راپر ہوگی یعنی راپر وقف کریں تو اس سے پہلے زبر ہو رو پیش ہو تو پر زیر ہو تو بریک یہ ایسان سا قانون یاد رکھیں آگے فَصَلِّنِي رَبِّكَر اس میں فَصَلِّنِي ایک تو سوت کا خیار رکھیں کہ سوت یہ بھی پر حروف میں سے ہے موٹے حروف میں سے ہے سوت کی آواز کو ہم وہ بھر کے پڑھیں گے فَصَلِّ اور دوسرا لام کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو فَصَلِّ پڑھیں گے فَصَلِّنِي اس طرح نہیں پڑھیں گے زیر کے ساتھ کسی بھی حرف کی آواز بریک سے نکلتی ہے موہ کو نیچے کھنچتے ہیں اور جبڑے کی آواز اور جبڑے کو نیچے کھنچتے ہیں فَصَلِّنِي لِي رَبِّكَر اسی طرح راہ زبر کے پر ہو جائے گی لِي رَبِّكَر وَنْحَرُ یہ آسان ہے اس میں یہ ساری حاہ بھی پہلے بتا دیا اور راہ کبارے میں بھی پہلے بتا دیا بس تلفظ سن لیں پوری آیت کا فَصَلِّنِي رَبِّكَر وَنْحَرُ آگے اِنَّ نُن مشدد ہے وہ نہ ہو جائے گا اِنَّ آگے ہے شَانِعَكَ شَانِعَكَ بس اس کا تلفظ سمجھ لیں جیسے صحیح صاف کلیر کیسے پڑھتے ہیں باقی یہ آسان ہی ہے اور صحیح درست پڑھا بھی جاتا ہے شَانِعَكَ هُوَلْ اَبْتَوْرُ یہاں پر ہا کے اوپر پیش ہے یہ تھوڑا سمجھ لیں اس کو ہو وال ایسے ہا پیش ہو یعنی یہ نہیں پڑھنا ہا پیش ہو ہوت ہے ہو وال اَبْتَوْرُ اب ایب باقی واضح آگی ہے ایسے کل کلہ یعنی ہلا کے وبریشن کے ساتھ ایب کیونکہ پانچ روپ ایسی ہیں جن کی آواز کو ہلا کے ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر صفتیں قل کلہ پائے جاتا ہے وہ پانچ روپ ہیں خوف قوب اور جیم اور دال تو باقی ان حروب میں سے ایب ایبْتَوْرُ اِن نَشَانِعَكَ هُوَلْ اَبْتَوْرُ تو یہ تھی سورہ کاؤسر جو آپ نے صحیح تلفز کے مطابق پڑھنے سیکھی اس کو آگے ضرور شیئر کریں سواب کی نیئے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم سب کے لئے یہ صدقے جاریہ بنیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم مرحمت باہی وبرکہ